بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کے حالہ تمام دوست خیر خرید سے ہیں آئیم آسیف حسین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آسیف لیکٹیکل فرینڈ آج میں ایک ہولسل دکان پہ ہوں سپیر پارٹ کی واشن مشین کی سمان ملتا ہے ڈرائیو مشین کا سمان ملتا ہے جوسر کا سمان ملتا ہے تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے کہ کسی ریٹ پہ ملتے ہیں اسی کیا پرائز ہے ہولسل دکان ہے یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کے علم ہو جائے گا کہ کون سی چیز کا کیا نام ہے اور وہ ہولسل ریٹ پہ کتنے کی ملتی ہے تو اس سے آپ کو یہ انفرمیشن مل جائے گی ساری نام بھی پتا چلے گا آپ کو تو ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینڈ تو فرینڈ یہ ہمارے پر سب سے پہلے جو ایٹم ہے وہ ہے بھوٹ یہ سپینر کا بھوٹ ہے یہ پانچ ستر کا بھوٹ ہے یہ ہولسل میں ایک سو اسی رپے کا بڑھتا ہے ریٹیلر مختلف ریٹ کے بیچتی ہیں یہ ایک سوئسل پہ کا بھوٹ ہے ہولسل ریٹ کے یہ جو فرینڈ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے سپینر کا سیل ہے یہ بھی اسے چھابہ کہتے ہیں اور اسے بھوٹ بھی کہتے ہیں فرینڈ یہ اس کی ہولسل پرائز دھائی سو رپے ہے دو سوئسل کا بھی مل جاتا ہے یا تین سو کا بھی مل جاتا ہے مختلف ریٹ کا ہے یہ فرینڈ یہ چیکنٹ ہے جو پرانے برگز کے سپینر ہوتے ہیں اس کے بوڑ کے ساتھ بوڑ اس کے ساتھ لگتا ہے اور اسے کھسا جاتا ہے بوڑ اور یہ سپینر کی ایٹم ہے یہ دیباً ڈیٹس روپے کا ہے اور سوکا بھی مل جاتا ہے ہلکہ علا یہ جو ہے سپینر کے چھانے کے نیچے لگتا ہے پانی کے روکنے کے لیے جس کے اندر بوڑنی ہوتا ہے اس کے اندر یہ لگا ہوتا ہے اسے کیپ کہتے ہیں اور یہ جو بیس روپے کی ہے ہلکی والی اور اچھی والی جو ہے وہ تیس روپے کی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سپینر کے ڈھکان ہے جو مشین سکانے والی ہوتی ہے اس کے ڈرم میں ڈھکا لگتے ہیں جسے کپڑے جا سیف رہتے ہیں کپڑے باہر میں نکلتے ہیں اور کپڑے اندر رہتے ہیں ڈرم کے یہ مختلف ریٹ کے ہیں اور سیلس کے ہیں سور پیسے شروع ہو کے یہ ڈھائی سور پتہ کے ڈھکان مل جاتی ہیں اس میں مختلف کٹیگری ہے ہلکے بھاری یہ فرینڈ سپینر کے سپرنگ ہے جس پہ موٹر کسی جاتی ہے اور یہ بھی سیز کا اس کے مختلف ثابت ہے یہ پچاس رپے کا ستر رپے کا اسی رپے کا مختلف ریٹ کے یہ بھی ملتے ہیں فرینڈ سپرنگ ہے یہ یہ سپینر کی جو ہے ڈبل مشین ہوتی ہے اس کی پولی ہے سنگل مشین کی بھی پولی ہوتی ہے یہ ہائر کی سپریشیا کی موٹروں کی پولی ہے یہ سپینر کی پولی ہوتی ہے فرینڈ یہ اس کے بھی سیز ہے تین سر پہ apex مل جاتی ہے ڈھائی سر پہ cooler دھو سر پہopolit ہی ہے اس کے پرانڈ سیز کا اور ویٹ کا جو ہے مختلف صاحب ہوتا ہے یہ دکھیں یہ وہ چھوٹی تھی اب یہ بڑی ولی ہے یہ بھی پولی ہے اور یہ ڈھائی سرپے گی ہے اور ایک سو بیسر پہ بھی سی ہلکی ہے تو فرانڈ یہ پولی ہے یہ بھی سپینر کی پولی ہے یہ سپریشیا ڈالانز کی سپینر کی پولی ہے یہ فرانڈ یہ جو آپ کے نظر آ رہے ہیں سپنڈر کا ٹائمر ہے عام سپنڈر کا ٹائمر ہے یہ نبی رپیہ کا سو رپیہ کا ڈیلڈ سو رپیہ کا اس میں کیٹیگرییں ہیں مختلف اور یہ عام ہے یہ نبی رپیہ کا ٹائمر ہے ہول سیلر ایڈ پہ اس میں اور بھی کیٹیگرییں ہیں یہ جو فرنڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ واشن مشن کا ٹائمر ہے عام واشن مشن کا جو سادھی واشن مشن کو لگتا ہے پاکستانی واشن مشنوں کو اس کے اندر بھی تین کیٹیگری ہیں یہ نورمر کیٹیگری کا ہے یہ ایک سن نبی رپیہ کا ہے اس میں ایک سو ستر رپیہ کا بھی ہے اور پسے مہنگے والا بھی ہے یہ بھی فرنڈر واشن مشن کا ٹائمر ہے یہ ہائر ڈالنس اس طرح مختلف کیٹیگری کے ٹائمر رہتے ہیں یہ ڈھائی سو بھک ٹائمر ہے اس میں ایک تین سو بھک ٹائمر بھی ہے اور ایک ڈھائی سو بھک ٹائمر ہے یہ ہائر کی سپریشیا کو مختلف واشن مشنوں کو لگتے ہیں عام واشن مشن کو نہیں لگتے ہیں یہ فرنڈر آپ کو نظر آ رہے یہ ڈبیس اچھا ہے واشن مشن کو لگتا ہے وان میں ٹو اے کرنے کے لئے آپ جہاں لکھا تو وان میں ٹو اے یہ وہاں لگتا ہے اس کے بھی ایک سیڈ پے یہ ڈبیس اچھا ہے یہ تیسر پہ کا چالیسر پہ کا اور بیسر پہ کا مختلف کٹیگری کے ہیں بھاری ہلکے لو کٹیگری کے بھی ہیں یہ اچھا والا ہے یہ تیسر پہ کا ایک بیس ہے فرنڈر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پائپ ہیں واشن مشن کے اس میں بھی کوالٹی ہیں کافی ہیں بریک موٹا اچھے دانے والا ہلکا گیجوں کے ساپ سے ہے بھاری ہلکے کے ساپ سے یہ آپ کا مبتہ آتا ہوں یہ پچاس ساپ سے شروع ہوکے ڈیٹھ سو دک پیپ ہیں اور دانے کا ساپ ہوتا ہے اس میں کہ کون سا بھاری پیپ ہے وہ مہنگا ہے فرنڈر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیپ ہے سپندر کا جو عام سپندر ہوتے ہیں اس کا پیپ ساتھ میں چھوٹا لگا تھا ہاف پیپ یہ سپندر کا پیپ ہے اور یہ بیس ساپ سے لے کے چاریس ساپ دک پیپ ہے اس کا بھی دانے کا ساپ ہے جو ہلکا پیپ وہ سستہ ہے اور جو بھاری پیپ ہے وہ مہنگا ہے فرنڈ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں نابیں ہیں واشن مشین کو جو لگتی ہیں عام واشن مشین کی ناب ہیں اور یہ جو ہے پارڈی آٹھ رپے کے ایک پیس پارڈ ہے اس میں ایک ہلکا بھی ہے وہ چھے رپے کا پڑتا ہے یہ اچھا مٹیریر کا بناب ہے یہ آٹھ رپے کا ہے اور یہ ایک پیکٹ میں پچاس ہوتی ہیں یہ آٹھ رپے کا ایک پیس آپ کو پڑے گا اس میں ہول کھلر بھی موجود ہے یہ فرنڈ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ہک ہے اس میں پیپ ٹانگنے والا ہک ہے وائر ٹانگنے والا ہک ہے پیپ بھی ٹانگ ساتے ہیں وائر بھی ٹانگ ساتے ہیں اور یہ ایک پڑڈ ہے آٹھ رپے کا اور یہ اچھے مٹیریر سے بناب ہے یہ مولنے سے جلی ٹوٹے گا نہیں یہ اچھا بناب ہے یہ فرنڈ آپ کو جو نظر آ رہی ہے وائر ہے اس طریقے اس میں بھی کیٹیکر کی موجود ہیں ہلکی بھاری سلور کی کاپر کی اور یہ جو ہم نے آیا نورمنٹ کے وائر لے بھی ہے یہ ڈیٹھ سرپے کی وائر ہے ہول سیلر اس میں جو ایک اسے بھاری بھی ہے وہ دو سرپے کی بھی ہے اور یہ عام جو ہے اس لیے ڈیٹھ سرپے کی ہے یہ فرنڈ وائر ہے یہ ہے کاپر کی وائر یہ دو سرپے کی وائر بھی اس میں موجود ہے اور ایک سو ستر پے کی وائر بھی موجود ہے یہ کشی او طریقے کی بنی ہوئی تھی اس میں کچھ کافی کیٹیکر یہ ہے سلور کی بھی مل جاتی ہے کاپر کی بھی مل جاتی ہے تو یہ آپ اچوائز ہے جو ستر سمان آپ لگانا چاہیں اس حساب سے یہ فرنڈ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سمدھ بونڈ ہے وہ اسے جھوڑنے کے کام پتے واشن مشین مشین کے لئے تو یہ فرنڈ نبی رپے کی ایک پیس ہے اس میں ایک اے پلس اور بی پلس بھی آگئے ہیں تو یہ نبی رپے کا ایک پیس ہے فرنڈ اور اس میں چائنہ بونڈ بھی آتی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھلاتے ہیں یہ فرنڈ نظر آ رہی ہے کمر بونڈ یہ اسے ہم کہتے ہیں چائنہ بونڈ جیسے کہہ دیتے ہیں تو فرنڈ یہ سستی ہے اسے کام بس ہم لوگ اس حالی سے نہیں کرتی ہیں تو یہ جو ہے مختلف کمپنی کے ساپ سے چالیس رپے کی پچاس رپے کی ساٹھ رپے کی ستر رپے تک مل جاتی ہیں یہ یہ مختلف چائنہ بونڈ ہے اس میں نام اور بھی ہیں یہ فرنڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سٹارٹ رہی سلائی مشن کا سٹارٹر جو ترس کی وائر ہے اور اس میں بھی جو ہے کیٹیگری ہیں اندر وائر کا ساب ہے یہ شروع جاتی ہے ایک سو ستر سے لے کے دھائی سو تک اس میں کیبلیں ہیں اور یہ جو ہے نورمال ریٹ کی ہے یہ ایک سو ستر رپے کی کیبل ہے یہ فرنڈ میجک ہے اس میں میجکوں کو بھی کوالٹی ہیں یہ فرنڈ جو پڑھ رہی ہے پینتیس رپے کا پیس پڑھا ایک اس میں چالیس رپے کا پیس بھی ہے یہ پینتیس رپے کی میجک ہے یہ یوٹیوب ہوتی ہیں جسے کچھ ہی جوڑتے ہیں ملا کے مکس کر کے فرنڈ یہ ہے کھچ جسے جسٹر فین پر لگاتے ہیں جس سے پنکھا گھومنے والا ہوتا ہے دباتے ہیں تو پنکھا گھومنے لگا جاتا ہے یہ فرنڈ پانچ رپے کا ایک پیس ہے جو پنکھے کے اوپر لگتا ہے جسٹر فین کے اوپر یہ فرنڈ پنکھے ہیں موٹروں کے یہ پانچ رپے کا ایک پیس ہے یہ شاپ فٹ ہے روٹر کو لگتی ہے پانچ سو ترگی شاپ فٹ ہے یہ ایک سو بیس رپے کی بھی ہے ویٹ کے حساب سے بھی ہیں ڈیڑھ سو رپے کی ہے نبی رپے کی بھی ہے اس کا ویٹ کے حساب ہوتا جتنی بھاری ہو جتنی بڑی ہوگی تنی مہنگی ہوگی اس کا فائنل ریٹ نہیں ہے یہ آدھی کا کپیسٹر ہے اس میں بھی کٹ ایک کٹگری کافی ہیں یہ نبی رپے کا ساٹھ رپے کا پچاس رپے کا مختی فٹ کے کے مختی ریٹ کے حساب سے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ اسی رپے کا کپیسٹر ہے اس میں سے مہنگے بھی ہیں اور اسے سستے کپیسٹر بھی ہیں یہ کلیچ پریٹی ہیں فرینڈ اس میں مختلف کٹیگری ہیں اور مختلف گیج کی ہیں اس میں چاندی کی ایک پوائنٹ والی دو سر پیگی تین سر پیگی میرے رہی ہے سکے کے پوائنٹ والی سو رپیگی اور جو اچھی ہے وہ تین سر پیگی یعنی کہ آپ کی مرضی ہے جوسی بھی لے لیں تین سر پیگی بھی ہے دو سر پیگی بھی ہے اور سیٹ پیگی بھی ہے اب یہ گاہ کے حساب سے ہوتا ہے جو سی وہ ڈمانڈ کریں وہ چیز مل جاتی ہے یہ فرینڈ پولی ہے اس کا بھی حساب ہوتا ہے آدھی کی موٹر کی کوارٹر کی موٹر کی حساب سے نبی رپیسے لے کے ڈیٹھ سر پیدہ چھوٹی موٹروں کی پولی ہیں یہ لوہے کی دے گی پولی ہوتی ہیں اب آپ کے حساب سے آئیے یہ وائر ہے اس میں غزوں کے حساب ہوتا ہے یہ تین نگاز کی واہر ہے ایک سو بھی سر پیگی بھی ہے ایک سو ستر پیگی بھی ہے ڈیٹھ سر پیگی بھی ہے گیجوں کا حساب لیندھ کا حساب ہے اس کی واہر کا واشن میچن کے لگنے والی واہر ہے یہ یہ گورنل ہے ڈنگی بھنگی موٹر کو لگاتا ہے آدھی کی موٹر کو لگاتا ہے یہ ایک ہی موٹر کو بھی لگاتا ہے کلچ پیٹر کے ساتھ لگتا ہے یہ گورنل یہ مختلف ریٹ کا ہے یہ سو روپے کا بھی ہے ڈیٹھ سر کا بھی ہے اور دو سر روپے کا بھی ہے یہ اس طریقے ہنڈل ہے اس کے مختلف پرائز ہے اور مختلف کمپنی ہے بیک اولائر پلاسٹک ہلکے دانہ بھاری دانہ اچھا دانہ یعنی مختلف پرائز میں ایک سو بیس سے لے کے ڈھائی سو دا کے ہنڈل ہے مختلف ریٹ کے ہیں اور یہاں جو ہے ہر دکان کے اپنے ریٹ ہے اور اپنی ہی کمپنیاں الگ الگ ہیں اور ریٹ کوئی کسی کا کوئی فینل نہیں ہے مختلف کمپنیاں ہیں یہ تھرمو سٹیڈ ہے اس طریقہ اور اس میں بھی کوارٹیاں کافی ہیں چاندی کا پوائنٹ سکے کا پوائنٹ لوہے کا مختلف قسم کے ہیں اسی در پیسے شروع ہو کے ڈھائی سو تک کے مل جاتے ہیں یہ پوائنٹ یہاں سے اس طریقے تھرمو سٹیڈ اور اس میں بھی کوارٹی آپ نے بتایا کافی کوارٹی ہیں یہ اب جو دکان ترنے لینا تر اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کون سی کٹیکری اپنے پاس رکھے یہ پوائنٹ سیل ہے باٹھ سو دو باٹھ سو تین باٹھ سو چار واشن میشن کی روٹر کو لگتی ہے سیلیں اور اس کے بھی کمپنیوں کے ساتھ سے مختلف ریٹ ہیں تیسے رپے چالیس رپے پینتیس روپے پچیس رپے دس رپے چھوٹی سیلیں بھی جو ہے آج دس رپے بھی مل جاتی ہیں یہ گیر بکس ہے اور یہ مختلف کمپنیوں کے گیر بکس اور مختلف قسام کے گیر بکس ہے کوئی پیل والا ہوتا ہے کوئی دندوالا ہوتا ہے اور کوئی جو ہے گھول شافٹ والا اور یہ دیکھیں گیر بکس سوپر ایشیا کے نیو موڈلوں کے جو آرہے ہیں نیو موڈل ان کے گیر بکس ہے یہ اور یہ بارہ سو رپے کا گیر سو پہ دس ہزار رپے کا مل جاتا ہے ساڑھے آرہ سو مل جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی گیر بکس ہے یہ بھی مختلف کمپنی کا گیر بکس ہے ان کی پیلوں کے دندوں کا پولیوں کے حساب ہوتے ہیں تو یہ بھی مختلف جو ہے ریٹ کے اور مختلف اقسام کے یہ جو گیر بکس آرہے پانچ سو ساڑھے سات سو آرہ سو کا مل جاتا ہے اور یہ سارے جائیں مختلف ریٹ کے ہوتے ہیں اور اس میں کیٹیگری ہیں ہلکا بھاری اور اچھا یہ بھی ساڑھے پانسو چھ سو ساتسو روپے کا یہ گاگ ڈمانڈ کے ساتھ سے ہے جو اپنی دکان پر کھنا چاہیے ہلکے سے ہلکا اور اچھا اچھا بھی رہ سکتے ہیں یہاں سے ہر قسم کی کٹیگری کا سمان مل دیتا ہے ہلکے سے ہلکا اور بھاری سے بھاری سمان مل دیتا ہے یہ گیر بوکس ہیں یہ اب آگے ہیں ریوٹر یہ جو ہے ڈالنس کا سپریشیا کے دن دوان لگو روٹر ہے اور یہ پلاسٹک کی باڈیوں کو روٹر لگتا ہے جو ڈالنس کی ہوگی واشر مشین ہائر کی اس میں یہ کئی مارلوں کا علاقے آتے ہیں یہ روٹر ہے پلاسٹک کے اور اس کے ریڈ جو ہے وہ تین سو شروع جاتا ہے دھائی سو گھر بھی مل جاتا ہے تین سو گھر بھی مل جاتا ہے یہ بھی روٹر ہے اس میں بھی کئی اقسام ہے یہ دیکھیں وہ پلاسٹک کے تھے تو یہ اب سلور کے روٹر ہے اور یہ بھی کافی مشینوں کے لگ جاتا ہے ڈالنس سپریشیا اور کافی مشینوں کے لگ جاتا ہے یہ فرینڈ جو ہے آپ کو نظر یہ ہے جوسر کی مل جاتا ہے اور یہ کتنے وارٹ کی ہوگی تیباً یہ ہے بارہ سو آٹھ سو آٹھ سو وارٹ کی موٹر ہے اس میں چھوٹی اور بڑی موٹروں کا صاحب ہے وارٹوں کا صاحب ہے چھے سو آٹھ سو بارہ سو روپے کی مل جاتی ہے اور مختلف صاحب کے مختلف جس طب کی موٹر ہوگی بھاری ہوگی اور اس صاحب سے پیسے بھی زیادہ ہوں گے تو یہ جو ہے یہ ہے آٹھ سو وارٹ کی موٹر وہ جو تھی وہ سی چھے سو وہ چھے سو بارٹ کی تھی ایک سے ہرکی بھی موٹر بھی ہے تو مختلف قسم کی ہے یہ بارہ سو روپے کی ہے اس میں ایک جو ہے وہ سلور کی وہ نو سو روپے کی بھی ہے اس میں کیٹیگری ہیں مختلف تو یہ فرینڈ جو آپ کو نظر آرہے جانٹک کی ہے ربٹ کی یہ پانچ روپے کی ایک پرڑی ہے ہالسل روپے جانٹک کی ہے پریڈ کے نیچے لگاتے ہیں واشن مشین کی جانٹکی ہے جس پہ سمن بون لگا کے ساتھ میں جوڑتے ہیں واشن مشین کے ساتھ یہ فرینڈ جو آپ کے نظر آرہا ہے یہ ویل ہے پلاسٹک کی پولی ہے یہ واشن مشین کو لگتی ہے عام پاکستانی واشن مشین کو لگتی ہے اور یہ پچاس روپے کی اور اس سے ہرکے جو بھاری ہے وہ ہرکے ساتھ روپے کی یہ ٹکی ہے پلاسٹک کی واشن مشین کا پردہ یہ بھی یہ پراسٹر کی ٹکی ہے یہ تیس رپے کی اچھا مٹریٹر ہے وہ چالیس رپے کا اس سے اچھا مٹریٹر، پچاس رپے کا ملتا ہے یہ مختلی پیٹ کی ان کے پاس موجود ہے گندے سے گندہ اور اچھا مٹریٹر موجود ہے یہ بھی پلی ہے سپریشیا کی واشئر مشین کی پلی اس میں کئی قسم کی پلی ہیں تو یہ مختلی پیٹ کی یہ نبی رپے کی ساٹھ رپے کی ستہ رپے کی دانے کا صاحب سائل کا صاحب مختلف قسم کا قصاب ہے جو اچھے میٹریل کی بنی ہے وہ اسی رپے تک کی ہے یہ پھول ہے اب یہ سٹیل مینٹ سٹیل کا پھول ہے یہ جو ہے مختلف ریٹ کا یہ بھی ہے ہلکا بیٹ کے ساتھ سے جو عام ہے وہ دھائی سو رپے کا اسے اچھا ہے تین سو رپے کا دو سو سی رپے کا اس طرح مختلف ریٹ کا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پھول ایک ہے بلاسٹی کا اس میں یہ سو رپے کا ایک سو بیس رپے کا اور ڈیڑھ سو رپے کا ایک سو ستر رپے کا مختلف قسم کے پھول ہے یہ بیٹ کے ساتھ سے اور دانے کے ساتھ سے اور یہ دیکھیں یہ پھول مہنگا ہے یہ سپریچیا یا دوسری ماشین مشن کا پھول ہے یہ دھائی سو تین سو دو سو ستر رپی ہے مختلف ریٹ کا ہے یہ بھی پھول اور اس میں کافی کلر بھی ہیں اور اچھا پھول بھی ہے یہ فرنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ روٹر ہے اسے پھلیٹ بھی کہتے ہیں ماشین مشن کی پھلیٹ ہے اس کا بھی گراموں کا ویڈ کا شعب ہے اتنی بھاری لیں گے تنزالہ ریٹ ہے اور یہ ساڑھے پانچ سو شروع ہیتی ہے اور ساڑھے پانچ سو شروع ہیتی ہے اور بھار سو تک ہے یہ فرنڈ لائٹ ہے اور یہ پرڈی ہے پر پیس آٹھ رپے اور دس رپے اور سات رپے یہ فرنڈ جو ہے آپ کو نظر آرہے وارنش ہے یہ لیٹروں کے ساب سے ہے یہ ہاف لیٹر سے چھوٹی بھاری مجھے اور یہ دیکھ بھار کوئی ستھ رپے کی بھار ہے اس میں ساٹھ رپے کی بھی ہے بھار فرنڈ یہ بیرنگ بھی یہ ہے اور یہ مختلف ریٹ کے بیرنگ ہے یہاں وہ بندہ آئے جس نے اپنی شاپ کے لئے سوان لینا ہو کٹھا لے تو یہاں بہت سستہ مل جائے گا اور آپ کو ایک چیز کے مگر جو دس رپے پانچ رپے بیس رپے سو رپے یعنی کہ مختلف قسم سے آپ کو لیس ملے گی آپ اپنی دکان میں جا کے بیچیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا ہے یہ بہت بڑی مارکٹ ہے گجرانوالا یہاں ہولسلر میں دکانیں ہیں بڑی بڑی تو یہاں ایک بیس کے لئے تو آنا بے کوفی ہے یہاں ہولسلر جنہیں اپنی دکان کرنی ہے وہی آکے یہاں سمان لے تو پھر اس کو فائدہ ہے یہاں بیلٹیں بیلٹیں بیلٹوں کا بھی مختلف ریٹ ہے اور انچوں کے ساپ سے ہے یہ میں جاپانی بیلٹ بھی ہیں لوکل بیلٹ بھی ہیں اور سب سے ہلکے بھی بیلٹ ہیں جو عام دکانوں میں بیلٹ مل رہی ہے اسی رپے کی بیلٹ مل رہی ہے وہاں یہاں ساٹھ رپے کی میل رہی ہے وہ بیلٹ یہاں اور جو عام دکانوں وہاں ریٹ میں کافی فرق ہوتا ہے اور یہاں کافی کٹombres مجود ہیں آپ کو جو سی کٹ Gombr چاہیے وہ آپ یہاں دخلید سکتے ہیں فرینڈ آپ کو دکھانے کے لئے اور بھی چیزیں بڑی ہوئی تھے لیکن میں کہہ رہا ہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آج کے لئے اتنے ہی بڑا ہے تو فرینڈ ویڈیو کو لائک لازمی کر دے کریں اور ویڈیو مکمل دیکھے کریں اتنی محنت سے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو فرینڈ اپنے دوست اپنے بھائی عاصف سین کو جازت دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے جازت دیں اللہ حافظ